آپ کو بتائیں کہ اورنج ٹرین منصوبہ پیکچھ ون کے لیے ہارٹی کلچر منصوبے میں ترمیم کر دی گئی ہے وزرعالہ پنجاب نے ٹرین کے پلس پر ہارٹی کلچر کرنے کی تجویز مسترد کر دی مسیح چاننگے نمائند اللہور نیوز شیخ زین علابدین سے جی شیخ زین آج بلکل اس وقت میٹرو اونج لائن ٹرین پروجیکٹ پر جو تعمیراتی کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور جو بیشتر حصہ ہے وہ اس کا مکمل کر لیا گیا ہے جو دوسری جانب پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی کی جانب سے جو میٹرو اونج لائن ٹرین کے روٹ کے نیچے بیلٹ ہے اس کی خوبصورتی کے لیے کام جاری ہے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ اونج لائن کے جتنے بھی پلرز ہیں اس کے اوپر جو ہارٹی کلچر ہے وہ کر دی جائے مگر وزرعالہ پنجاب کی جانب سے اس تجویز کو مسرت کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اورنج لائن کے پلرز ہیں ان کو اس شہاری مہم کے لئے استعمال کیا جائے گا اسی بنا پر جو اورنج لائن کے نیچے اب گرین بیلٹ جاری ہے اس پر ہارٹی کلچر اور اس پر پودے لگانے کا جو پروگرام ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس منصوبے پر جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے سب سے پہلے ابتدائی فیز میں جو میٹرو اورنج لائن کا پیکیج بان ہے اس کے جو سو پلرز ہیں وہاں پر ہارٹی کلچر کا کام شروع کیا جائے گا سب سے پہلے یو ایٹی کے سامنے سے یہ جو ہارٹی کلچر کا عمل ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے اور آپ میرے کمیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو پودے ہیں وہ جہاں پر لگا دیا گیا ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر یہاں پر آ کر جو پی اچے کی گاڑیاں ہیں وہ پانی بھی دے رہی ہیں چار کروڑ پر کی لائنگ سے اس منصوبے پر جو کام کا آغاز ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ یو ایٹی سے لے کر جو میٹرو اورنس چین کا آخری سٹاپ دیرہ گجرا ہے وہاں تک جتنا بھی ایلیویٹڈ اس کا ٹریک ہے اورنس چین کو اس کے نیچے یہ ہارٹی کلچر اور پودے لگائے جائیں گے ان میں پودے بھی ہوں گے اور بڑے درخت بھی لگائے جائیں گے تاکہ اس میٹرو اورنس چین کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا گیا ہے اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو اس جو گرین بیلٹ ہے اس جہاں پر ہارٹی کلچر لگانے کے لیے دیرہ گجرا سے لے کر اور شکریہ شیخ زین علابدین آپ نے آمی آگا